ہیلو ایوریون کیسے ہو آپ لوگ امید کرتے ہیں شوشت اور خوش ہوں گے تو جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نبراتری چلی اور ہم سبھی کا نو دن کا فاشت ہے ایسے میں ہوتا ہے کہ ہمیں بہت من کرتے ہیں پکورا کھانے کا چاٹ کھانے کا اور ترہ ترہ کے چیزیں کھانے کا تو برت والے کھانا سے ہی ہم انہی کو چیز بنا کر رہتے ہیں تو آج میں نے کیلے کا پکورا بنایا ہے جو گھر میں سبھی کو بہت پسند ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ریسپی آپ لوگوں کو شاہد شیئر کروں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے مارکٹ سے آدھا کیلو کیلہ کھرید کے لائے اسے میں نے کوکر میں ڈالا اور دو بھی سلانے تک میں نے اسے پکنے دیا اس کے بعد جب دیکھا میں نے اس کا چھلکہ ہٹانے کے بعد تو چھلکیں ہی جادہ ہو گئے اور اس کا جو بیچ والا حصہ ہے وہ کم ہو گئے یعنی بھی چھوڑو ہمیں دونوں چیز کے پیسے دینے پڑتے ہیں اس کے بعد میں نے کیا کرا اسے تھنڈا کر کے اور ملب اسے چاکو سے چھوڑے چھوڑے پیسوں میں کٹ کر لیا آپ اپنا نشار ملب بڑا اور چھوڑا پیس رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اسے گرم تیل میں ایک تم ہائی فلیم پر تھوڑا تھیر فرائ کر لیا اتنا دیر مجھے فرائ کر رہا جب تک یہ سارے اوپر نہ آ جائے جب یہ اوپر آ جائے تو ہمیں پتہ چل جاتے کہ اس کے جو پانی ہے نو موشیر ہے نو وہ میکسیمم طریقے سے ملب نکل چکی ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے کہ ایک پیپر پر نکال لیں گے بیٹر پیپر یا ٹیشو پر ہم نکال لیں گے اور اس طریقے سے اسے ہم پھیرا لیں گے پھر ایک گلاس یا کٹوڑی کے ساہتہ سے ہلکے ہاتھوں سے اسے ہم دوا دیں گے میں نے کیا کہا دو پیس کو میں نے جور سے دوا دیا تو یہ پھوڑے ہی ملب بکھڑ گئے تو ہلکے ہاتھوں سے اسے دوا نا ہے اس کے بعد پھر سے ہم اسے فرائ کریں گے میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ اور ملب اسے چلاتے جائیں گے اور تب تک فرائ کریں گے جب تک یہ ڈار گولڈین کرسپی نہ ہو جائے یہ بہت ہی بڑیاں طریقے سے کرسپی ہو جاتی ہے تھوڑے ہی دیر میں تو ہم اسے اس طریقے سے ڈال کے فرائ کر لیں گے اور اسے نہ جاتا تیزوں سے چلانا نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم یہ بہت ہی تھوڑا ملب ناجک سا ہے کیونکہ اسے ہم نے دوایا تو اس کے چاروں سائیڈ کے پلپ نکل چکے ہیں تو اسے ہم جوڑ سے ایسے ہیلائیں گے تو یہ نہ بکھر جائے گی تو اسے ہلکے ہاتھوں سے ملب چلاتے ہوئے اس طریقے سے ڈارک کلر آنے تک فرائ کر لینی ہے پھر سے ہم اسی پیپر پر نکال لیں گے ہم سبی پکوروں کو اسی طریقے سے نکال لیں گے کیلہ نا براتری میں بہت ہی سدھ ہوتا ہے کھانا ہم پکے ہوئے کیلہ بھی کھاتے ہیں برت میں اور اس کچھے کیلے کا بہت طرح کی چیزیں ہم بنا کے کھا بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سدھ مانا جاتا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے برت والے سیندھا نمک جیرہ پورک کالی میرچ پورک اور ساتھی میں نے دو ہری میرچ پورک یہ دیکھیں کتنا ملک کرسپی من کے تیار ہوا ہے یہ اوپر سے کرسپی اندر سے بہت ہی ساپٹ ہے تو اسے آپ دہی کے ساتھ ہری چٹنے کے ساتھ لیں گے نا تو بہت ہی یمی لگے گی آپ کا من بھی بھر جائے گا دل بھی خوش ہو جائے گا اور برت بھی رہ لوگے آپ تو ویڈیو پسند تو لائک شروع اور سسکرائب جروع کر لیں